بسم اللہ الرحمن الرحیم بند حاصلی ہوتی ہے اس کو کھوڑنے کے لئے بہت نایاب ہے جہاں ہم نے نشان لگایا ہے سیاہ رنگ کا یعنی سیاہ خانہ یعنی سولوہ خانہ جو بنا ہوا ہے وہاں پر آپ نے حاضرات مکلین والی سیاہی بنا کر لگا لینی ہے جو کفور والی بندی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے بچے کو پاک سا کپڑے پہنا کر نہلا کر خوشبو لگا کر پاس اگر بطیاں سنگا کر اور کوشش کیجئے گا کہ نئے دنوں کے مطلب ہے نو چندی دنوں کے دن ہوں یعنی چاند کے شروع کے دن ہوں اور بچے پر گیرہ مطلب درودی ابراہیمی پڑھ کر اور آیات مبارکہ ایہ پر آبودو ایہ پر آبودو ایہ پر آبودو ایہ پر آبودو اکتاریس مطلب پر پڑھ کر اب خوک مارے تھوڑی ہی دیر میں جو ہے حاضرات مکلین ٹھیک ہے حاضرات مکلین یعنی جو جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بدایا تھا کہ یہ ایک جنوں کی جنوں کی بیوی جو سہرے غلاب ہے جنوں کی بیوی ہے ٹھیک ہے تو وہ مکل جو حاضر ہوں گے وہ ان کو ساتھ لے کر آئیں گے اور پھر جب وہ ان کو ساتھ لے بچے کا دو لوگ نظر آئیں گے ایک عورت کی روپ میں ایک مرد کی روپ میں یعنی ایک مکل ہوگا ایک سہرے غلاب ان کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک دن کا عمل ہے بچے کو اگر آپ پٹھا کر پڑھائی کریں گے تو ایک دن اکتالیس مرتبہ اولا سے گھرہ گھرہ مرتبہ دروشی کے بعد بچے کے پر جب آپ خوک مارو گے تھوڑی ہی دیر میں مکلین اور سہرے غلاب کا جو ہے سہرے غلاب کی جو حاضری ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی جس سے آپ ہر قسم کی اپنے مشکل امور یا دنیاوی فیصلے یا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ در پیش ہے یا کوئی کسی کے پر جادو کیا گیا ہے کسی کے جنات کی حاضری ہے یا تو وہ ناؤزولہ کسی نے کالا علم تک بھی کر دیا گیا ہے تو آپ ان سے بہت آسانی پہوچ سکتے ہیں نمبر ایک جو سکرین کے پر نقش پکھا ہوا ہے بلکل وہ اتار رہے ہیں نقش کے بچے جیسے آپ نقش کو ڈکھے ہوئے نقش ہوگا کسی گتے کے پر اتار کے بچے گھے گھے رکھتے ہیں اس کے اندر صحیح لگاتے ہیں تب بھی اور اگر بچے کے ناخن کے اوپر آپ صحیح لگاتے ہو تب بھی اور اگر آپ شیشے کے دائرے کے اوپر صحیح لگا کر کرنا چاہتے ہو تب بھی لیکن سب میں سے موٹ در ایک عمل ہے یعنی کہ جو ہمیں نقش آپ کو دیا ہے وہ نقش آپ کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ایک دفعہ کر کے دیکھئے ہیں یہ موقع اس سہرے غلاب کی حاضر ہے اور اگر بھائی یا بہن کوئی اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو لیکن پر اس نے بیتر یہ ہے کہ وہ تب اپنے اوپر کہنے جب انہوں نے اس کی زکاعت دا کیے ہو جیسے کہ میں نے پہلے عمل میں اس سہرے غلاب جو پری ہے اس کی زکاعت کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ میں یہ لکھا تھا تو اگر انہوں نے زکاعت ادا کی ہے تو پھر انشاءاللہ ایک سے دو دو سے تیسرے دن کے اندر جو ہے اسی طرح اسی طریقے سے نقش کے اوپر یا ناخن کے اوپر جو سیاہی ہے اس کے اوپر لگا کر تو جو سہرے غلاب اور موقع ہیں دونوں کی حاضر ہو جائے گی مذہب کے ساتھ یہ اگلہ کچھ چھیک نہیں ہے تو آپ نے یہ طریقہ لگوں سے کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ بھی شرائط ہوتے ہیں جتنی بھی آپ کے ساتھ مسائل جو بھی شرائط ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں حصار کے پرہید جلالی جمالی کے اور بھی بہت سے شرائط ہوتے ہیں کہ کون عمل کر سکتا ہے کون نہیں عمل کر سکتا وہ سبا اور سے سنا کریں برائے مہربانی جب تک آپ دور سے سنتے اس سے عمل کا کوئی فائدہ کیونکہ اس میں ہی اجازت کا طریقہ پرہید جلالی جمالی کا طریقہ حصار کا طریقہ عمل کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے جب تک آپ اس کی شرائطیں سنو گے تو لیکن آپ کو سمجھ کیا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگر اپنی ہماری چینل سبسکرائب نہیں گیا دورائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی مکمل رحمائی اور مدد کی جائے سکے ہم نے ایمیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اپنا فیس بک اکاؤن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا اطلق مطلب کہ آپ کوئی مطلب کے مقصد نہیں اور نہ دوسروں کی طرح یہاں پر کوئی غلط تلق اسلام بھی آنے کا چھوٹا سکت ذریعہ بنایا ہے اور آپ چاہیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اگر آپ کے فیملی میں سے کوئی اہمی عملیات سیکھنا چاہتا ہے اور اگر آپ راہے ہیں تو اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا جاتے ہیں انلین قرآن اکیڈمی سے تو بیاب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل پر اجازت دیں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایمیل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی ایمیل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور یا چھے کلو چینی اشراعط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ جس شروع کر لیں تو آپ کسی دن عمل شروع کر سکتے ہیں عمل کو پیش کیا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے پازی رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہے اس کو نوچندی جمعیرات کھتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو راضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دئیے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دئیے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹھوانا موزے ویرا بستر پر کسی ویارتی سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزییں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روچی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو تذیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انسال عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجالِ غیب کی دعا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجلت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورے فاتح آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیبی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھونا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتھکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوڑن سارٹن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ ویرپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ